ناظرین آسف نگل پولیس شیشن حدود میں ختل کرنے والے پانچ لوگوں کو پولیس نے کیا گرفتار کھنیام یہ ختل کیا گیا تھا اور سوٹ ویس زون پولیس کی جانب سے کاروئی کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا بعد ازاں بی سی پی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سارے تفصیلات بتائی انہوں نے بزید کہا کہ جس طرح سے بہدر پورا پولیس شیشن حدود میں ختل ہوا تھا اس میں پولیس نے ایک اچھی کاروئی کی اور ان کو عمر خید کی سزا سنائی ویسے ہی اب ان لوگوں کے تعلق سے بھی کاروئی کی جائے گی اور کوئی بھی خاتلہ بکشہ نہیں جائے گا یقیناً اس طرح سے ہی کاروئی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرائم کم ہو اور جس طرح سے پولیس اب سنجیدہ ہو چکی ہے اب ایسے لوگوں کا بچنا بہت مشکل ہے سب کو گود آفٹرنون یہ پریس میڈ آج ساؤت زون میں ہم نے ساؤت ویس زون آسف نگر پولیس ٹیشن میں ایک مرڈر کیس میں ایریش کیے کہ پانچ ایکیوز کے بارے میں بریف کرنے کیا رکھی گئی آسف نگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں تیرہ تاریک جون دوہزار چوبیس کو لگ بک ساڑے دس بجے ایک آسف نگر ایکس روڈ کے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ جو اس کیس میں ٹیسیزد ہے محمد قطب الدین کو پانچ لوگوں نے اٹیک کیا اور بری طرح سے مار کر کے سٹیپ کر کے اس کا مرڈر کیا اس میں پانچ ایکیوزڈ ہیں اے ون سید تائر اے ٹو سید عمران اے ٹری سید آمان اے ٹھو سید مجفر اے ٹھیک شیخ جاوید یہ پانچوں لوگ کو آسف نگر پولیس اور ٹاس فورس نے بہت ہی جلدی پکڑ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا جہاں پہ یہ راوڈی ایلیمنٹس اور اس طریقے کی غلط طریقے سے لوگوں کو مارا جائے گا اور راوڈیزم کیا جائے گا تو ہیدر آباد پولیس اس میں ایکٹ کرے گی اور جل سے جلد ان ایکیوز کو پکڑ کے کڑی سے کڑی ستہ دلائیں اس بارے میں ایک کیس رجسٹر ہوا تھا crime نمبر 305 of 2024 under section 302 red with 34 IPC and 25 of indian arms act کی گئے investigation کے بعد cctv verification کے بعد یہ پانچو ایکٹیوز کا نام اس میں سامنے آیا ہے اور ان پانچو ایکٹیوز کو پکڑ کے اچھی طریقے سے investigation کر کے ڈیٹیل میں اس کا investigation report بنا کے اور یہ ضرور ہم لوگ insure کریں گے کہ اس کیس میں ہمیں conviction آئے recently بادرپورہ کے ایک کیس میں تین راوڈیز جو راوڈی شیٹر ہیں کالا پتھر کے ان کو life conviction آیا ہے اسی طرح اس کیس میں بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ کڑی سی کڑی سیدھا ان پانچو ایکٹیوز کو دی جائے یہ crime number 264 of 2023 چندرہ وائنس آسف نگر میں ہوا تھا جہاں پہ murder case تھا یہ بھی جس میں جس کی موت ہوئی تھی اس کا نام مجاہد تھا اور اس ٹائم پہ اس کے موت کی ذمہ دار جو accused لوگ تھے اس میں A2 قطب الدین تھا اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لئے murder کا بدلہ لینے کے لئے A1 to A5 نے یہ conspiracy کر کے تیرہ تاریخی رات اس کو murder کیا ہے بدلے کا reason تھا کہ ان کے بھائی کو مارا گیا ہے اس لئے اس میں جو ہمارے A1 A2 A4 تاہیر عمران ریپورٹ آنے کے بعد کم سے کم ساتھ اٹھ کے ساؤت ویس زون میں آج بھی آج کے دن میں بھی دو کیس ہوئے ہیں جہاں پہ اس طریقے کی illegal طریقے سے بیچے جانے والی شہر آپ کو seize کیا جا رہا ہے آپ ہمیں کوئی بھی information یہ آپ ہمیں کہاں پہ ملے گی کدھر بھی ملے گی ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے پلیس پروائید اسے سلسلے میں جو A1 سے A54 پکڑنے میں جو بہت بڑیا کام کیا ہے ہماری DCP Task Force جشمی میڈم ان کی ٹیم Along with SI Sharach Chandra ACP Asif Nagar Kishan Kumar and under supervision of the team of Asif Nagar Policiesation Inspector Jeevan یہ 5 accused کو پکڑا گیا ہے اور اس ہی طرح آنے والے ٹائم میں بھی پہلے تو ہم یہ بات کرتے کہ ایسا کوئی incident نہیں ہوگا اور ہوتا ہے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا اور ان کو کڑی سے کڑی سے حضر دلائی جائے گا